بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیٹو آنے در بلوگ جسو گئی صبح صبح یہ اب میں اپنے کبوتر اٹھانے لگوں تو فیلحال جو آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ ڈیٹر دیتا رہا ہوں آج دی آپ کے رئی ہے کہ صبح 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 چھ بجے کا ٹائم انہیں رہے گا ایک منٹ کم ہے یہ میں کپڑا بڑھا ہے اس بس انہیں اس طرح ہی کرنا ہے انہیں آسمان پر سب سے پر انہیں کبوتر کو اٹھا لیتے ہیں سلو اللہ وقت مین الرحیم سوال اللہ وقت مین الرحیم سوال اللہ وقت مین الرحیم اب کو تکلو کرنا ہے اس کے لئے کپڑا لیتے ہیں اس کے لئے کپڑا لکان در مطال صبح شرح کرنا ہے وہ خوابات ملتے ہیں کبوتر اڑ چکے ہوئے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے صبح سورج دیکھیں نکل رہا ہے اور ہم اس ٹائم رام سے بیٹھے ہیں وہ دو کبوتر پر تھے وہ اڑکے آ رہے ہیں ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور چھ بجے کا ٹائم ہم اس ٹائم سے بیٹھے ہیں بس یہ ہے کہ ہمارے کبوتر بس اپر چھو گئے سورج نکل رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پورا سورج آئی ہے سورج ہے ابھی سورج ہے فل بھوم بھوم پھورج ہو گیا کھانا وغیرہ کھا لیا ہے ناشتہ کر لیا ہے بہت ساب میری ہم بیٹھا ہوں ان میں سے کچھ کبوتر اڑھے ہیں تو کچھ نیچے آئے ہیں تو انشاءاللہ مجھے لگ رہا گیا پھر اوپر چل جائیں گے کوششی تو یہ ہی ہے کہ اوپر چل جائیں باقی خیر دیکھتے ہیں تو یہ نیچے آگے ہیں کوئی مزا نہیں آتا پھر کبوتر اوپر ہے ہونے زیادہ پھر مزا رہتا ہے کہ یہ کبوتر اوپر آئی ہے تو میرے کبوتر کافی نیچے تھے اب اللہ کی مہربانی سے کبوتر جو آنے آسمان میں دھپ رہے ہیں تو کچھ یہ ہے کہ بس یہ ڈھپ جائیں بس تو کیونکہ اب یہ ایک دو نیچے ہے ایک تو مجھے لگے گا پھر اوپر چل جائے گا باقی خیر اگر دیکھتے ہیں کہ چل جائے تو ٹھیک ہے بس اللہ ورحمن ورحمن السلام علیکم ویلکم بیٹ کو نگر بلوگ جو صبح صبح یہ کبوتر اوڑا دی ہیں محسن تھوڑا خرابی کی وجہ سے کبوتر اوڑا نہیں رہے تھے وہ ابھی تھوڑا محسن صاف ہوا ہے اور ہم نے کبوتروں کو اوڑا دیا ماشاءاللہ وہ کافی زیادہ کبوتروں ہم نے اپنے تقریبے ہیں سا سا ساکھ کبوتر اوڑا ہیں جو صبح کل رات دو چھے ساڑھے چھے بجے سے زیادہ تقریبے ہیں تو وہ آج انہوں نے اوڑائیں گے انشاءاللہ اب یہ جو اوڑائیں یہ تھوڑے گڑ بڑے کرتا ہے اب آپ اس سارے کبوتر اوڑا جائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ سارے کبوتر اوڑا جائیں گے اب دیکھتے ہیں اب انہوں نے اوڑا جانا ہے پھر یہ تقریبے لگائیں گے پھر سین کے آئے یہ بعد میں بھی بہتاتا ہوں ایک دو کبوتر نیچے آ رہا تو وہ اسے بیٹھنا نہیں دینا کیونکہ ہڑ رام ہی کیوئی دو دن بارش رہی تھی بارش کی وجہ سے موسم خراب بارش تو نہیں ہوئی تھی موسم خراب کی وجہ سے ہم نے کبوتر نہیں اوڑا جائے یہ آج دوڑے گر ہڑ رام بان گیا ایک دو کبوتر تو اس لئے یہ کھڑا ہوا ہے اگر آپ یہ گوڑ سے دیکھیں یہ والا کبوتر ہے یہ جو ہڑ رام ہے تو انشاءاللہ یہ بھی مجھے لگتا چل جائے گا ابھی نہیں رام رام سے جائے گا نیچے آتا ہے اگر یہ جوڑے لگانے اس کے کبوتری اگر نیچے آتا ہے یہ بھی نیچے آ جائے گا یہ سین لگ رہا ہے تو انشاءاللہ مجھے لگ رہا یہ اوپر چل جائے گا پہلے ہے تو بہت اچھا کبوتر ہے باکہ یہ ہڈ رام بہتا ہے دھوب نہیں ہے کبوتر اتنے زیادہ مچتا نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کبوتر اٹھتا نہیں زیادہ جب دھوب ہوتی ہے کبوتر کے جب دھوب پڑتی ہے گرم ہوتا ہے کبوتر زیادہ اٹھتا ہے اگر موسم ٹھنڈا ہے یہاں تو یہ زیادہ اٹھ جائے گا یہاں تو یہ بہت جلدی نہیں چاہے جائے گا اس کی وجہ پتا ہے یہ مجھے اتنا بہت کنفرمنگ نہیں پتا جو بعض کبوتر بعض میں بڑا بڑا ساتھ آدمی ہیں جو انہیں پتا سب کچھ تو کبوتر کافی دور تک چل گئے ہیں تو انشاءاللہ لگتا کہ یہ دھوب جائیں گے آسمان میں جب یہ چل جائیں گے تیزن کا ٹیم شروع ہو جائے گا ابھی میں اس ٹیم میں اپنے بیٹھ کے ساتھ کر دیکھ رہا ہوں تو صبح سے الحمدللہ بھی تک بھی چار کبوتر میرے آسمان میں اٹھ رہے ہیں تو میں نے جس ٹیم اٹھایا تھے تقریبا ان میں سے تین سے چار کبوتر آکے بیٹھ گئے ہیں انہیں 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 اندر بغیر بغیرہ وہ سین کرنا ہے تو ابھی جو چار کبوتر آئیں گے وہ پہلے کرنا ہے پہلے ہم نے خوراکمنا دوست آنے لگا ہے اس نے خوراکمنا جو جو آئی جا رہے ہیں اب انہیں دے جانے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ہمیں کبوتر اوپر ہیں تو مجھے تو نظر نہیں آتا ہے میرا دوست آنے لگا وہ ہی دونڈے کا سب کچھ کرے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آخری کبوتر میرا دو وجہ بیٹھا تھا اور میری ویڈیو میں نے بنائی نہیں وہ اس لئے یہ یار وہ اس لئے نہیں بنی گئی کہ کیونکہ میں سویا با تھا میرا دوستا ہے اوپر سے گل مجھے یہ تھا وہ باگ گیا ہے وہ سویا با تھا میں سویا با تھا اس نے آ کے باس پیسے بٹھایا میں آ کے کمرے کے چابی لگائی ہے تالہ کھولا تو اندر کر دیا اب میں کنڈیشن آپ کو کل سے پھر اپ ڈیٹ دیں گے کل کی تو آج کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ کمزور تھی کل انشاءاللہ آپ کو بھڑی اپ ڈیٹ ملے گی نا جب پھر پتہ لگے گا انشاءاللہ آپ کل بلوگ سٹارٹ ہوگا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا یہ سارے کبوتر رہنے لگیں ملے گا ملے گا ملے گا موسیقی موسیقی